ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تو ہے فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا یہ وہ شیر ہے جسے عصد الدین ویسی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھتے ہوئے مختار انساری صاحب کے پریجنوں سے ملاقات کی اور یہ بات کہی کہ ہم مختار انساری صاحب کے سمٹھک ان کے چاہنے والے ان کے پریجنوں کے ساتھ کھڑے آپ تمام لوگوں کو ہم نے دیر رات سب سے پہلے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے دیر رات مختار انساری صاحب کے گھر ان کے آواز پر جو ہے گازی پور میں جو گھر ہے وہاں صدود دین ویسی پہنچے اور وہ دیر رات لگ بگ بارہ سارے بارہ بجے تک وہاں پہنچے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کلیہ صدود دین ویسی نے ایک نیا گھٹ بندن اتر پردیش میں بنایا ہے جس کا نام پی ڈی او مرچہ رکھا گیا ہے پل لبی پٹیل کے ساتھ انہوں نے گھٹ بندن کیا ہے جس میں پچھڑا دلیت اور مسلمانوں کی جو پرتندت ہے اس کی بات کی جائے گی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مختار انساری صاحب کے انتقال کے بعد کئی سارے سوالات تھے ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدود دین ویسی نے بھی میڈیا سے بات چی اور انہوں نے سیدھے سیدھے یہ بات کہی ہے کہ مختار انساری صاحب کا جو انتقال ہوا ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے اور اس کے لیے راج سرکار یعنی یوگی سرکار ذمہ دار ہے آپ دیکھیں یہ بیڈیو یہ بات چیت کیا ہم سب نہ بڑا واقعہ ہوا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے اور یہاں کی پردیش سرکار اس کی ذمہ دار ہے تو ہم ان کو کنڈولنسز اور پرسہ دے کر آئے مختار انساری صاحب کی جو موت ہوئی ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں مختار انساری صاحب جو ہیں وہ ماؤں اور جو ان کا علاقہ ہے محمد آباد گازوہازی پور اس علاقے کے کافی چرچت چہرہ رہے ہیں انہیں پروانچل کا شیر بھی کہا جاتا ہے انہیں گینگسٹر ٹرن پولیٹیشل میں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر کئی سارے معاملات بھی کرد ہیں لیکن پروانچل کے لوگ وہاں کی جو جنتا ہے اس علاقے میں جہاں جیت کر کے صدر تک وہاں سے وہ لوگ مسیحہ کے ساتھ دیکھتے ہیں مینسٹری میڈیا ہو یا بڑی یوٹیوبرز بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوں ان تمام لوگوں نے ان کی موت کے بعد اس علاقے کا ضمن کیا کئی سارے لوگوں سے ملاقات کی کوشش تھی کہ ان لوگوں میں سے کوئی لوگ ہو جو مختار صاحب کے خلاق بولے لیکن چاہے وہ کسی سمدائی ایک سمدائی کے لوگوں ان لوگوں نے ایک لب میں ایک سر میں یہ بات کہی کہ مختار انساری صاحب ہمارے لئے ایک مسیحہ کی طرح تھا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مختار انساری صاحب جو ان کی سیلری ہوا کرتی تھی اس کا تیس پرتشت جو ہے وہ ایڈوکیشن پر خرچ کیا کرتے تھے مختار انساری صاحب کے بارے میں کئی سارے فصے ہیں جب انہوں نے غریبوں کی بنچتوں کی سوشتوں کی مدد کی لیکن آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں اترپردیش میں مسلمانوں کی پرتنزد کرنے والے اور مسلم چہرہ جو ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جاکش ہو رہا ہے قرب میں بھی جیوڈیسیل کسٹڈی میں جس طرح سے مسلمان راجنیتاؤں کی موت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے سوال کے گھیروں میں رہا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا قرب میں پچھلے رمجان میں کس طرح سے اترپردیش میں جیوڈیسیل کسٹڈی کے دوران عطیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو گولی مار کر کہتیا کر دی گئی اور دنیا تماشبین بن کر کے دیکھ گئی اس سے پہلے آپ کو یاد ہو دوہزر اکیس میں بھی اسی طرح کا ایک معاملات سامعہ آیا تھا جب بیہار میں بیہار کے سیوان کے شیر کہے جانے والے ڈاکٹر محمد شہابلتین صاحب کی طبیعت بھی گرتی ہیں انہیں اسپطال لے جایا جاتا ہے اور وہاں انہیں موت ہو جاتی ہے اس درمیان بھی وہ جبلیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ انہیں کی موت جو ہے وہ یقینان وہیں مارنے کی سادشیر اچھی گئی تھی اور انہیں مار دیا گیا اب مختار انساری صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اسودودین ویسی نے ان کے پریجنوں سے مناقعات کی آپ ویڈیو کی پوٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے وہ وہاں پہنچے تھے مختار صاحب کے اور وہ مختار انساری کے جو پیٹے ہیں عمر انساری انہوں نے ان کا انتقال کیا اسودودین ویسی نے انہیں گلے سے لگایا اور ان کو کہیں نہ کہیں ان کا جو غم ہے اتنے شریک ہونے کام دیا اس پورے پرکرن پر آپ تمام لوگ کیا کچھ سوچتے ہیں اپنی رائی کو ملشکشن میں دینا شکریہ